آج ہم لوگ دیکھنے والے انڈین ٹیکنالوجی میں جیپنیز کنٹری کو پیچھے چھوڑ چکا ہے جیپان کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یعنی کمال کی ویڈیو ہے کمال کا کمپیرزن کیا اور کمال کی ٹیکنالوجی جو انڈیا نے حاصل کی ہے اس کو کمپیرزن کریں گے جیپانیز ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت ہی کمال کی ویڈیو مکمل دیکھتی ہیں مل کے دیکھتی ہیں مزے کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو سٹار کر لیتے ہیں میرا نام ہے نواب اور میر دیکھنے کے بعد بلی بھی نہیں کریں گے بہت پیچھے لیکن دھیرے دھیرے سبھی کمٹریز میں ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین ٹیکنالوجیز کو جاپانیز ٹیکنالوجیز کے ساتھ کمپیر کریں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہی ہے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست نتاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا سٹاپ فیٹس نمبر ون ہیسٹری ٹیکنالوجی ورڈ آتا ہے غریف ورڈ ٹیکنے سے جس کا مطلب ہے آٹ اینڈ کراف کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا ٹیکنالوجیکل انوینشن کونسا تھا سب سے پہلا ٹیکنالوجیکل انوینشن تھا سٹون ٹولز کا جس کے ڈسکوری ٹو ملین ایئرز پہلے ہمارے پور وجہوں نے کی تھی انہوں نے سٹونز یعنی پتھر کی مدد سے کئی طرح کی ٹولز بنائے جسے کہ اس وقت میں وہ لوگ سروائف کر پائے یہ ارلی ہیومن ٹولز آل جو آئے تانزانیہ سے ڈسکوری کیے گئے تھے انڈین سب کانٹیننٹ میں سائنس اینڈ ٹیکن ایرگیشن کے ساتھ ہوئی تھی جہاں ایرگیشن کی فیسلیٹی کے لیے کئی طرح کی چیزیں بنائے گئی تھی جیسے کہ وٹر سٹوریج سسٹم اور کینال ایرگیشن سسٹم وہی جپان کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ کلچر سے سیکھ کے اپنا خود کا جپانیس کلچر بنائے سکھ سینچوری میں جپان نے چائنا کی سپیچز اڈاپٹ کی اور اسے تھوڑا چینج کر کے جپانیس کلچر میں انٹریڈیوز کر دیا سکھ سینچوری کے آس پاس ہی کرافٹس اور ٹیکنیگز کو بھی اڈاپٹ کیا گیا جہاں جپان میں وارشپس اور سٹیم انجنز آئے تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹیکنالوجی کو اپنانے سے ہی وہاں اپنی فریڈم کنفرم کر سکتا ہے جپان نے اپنے سکالرز کو پوری دنیا میں بھیجے تاکہ وہی نیو چیزیں پڑھ کے جپان کنٹری کی ہیلپ کر پائے اور جپان ٹیکنالوجی میں وان اف دی موسٹ ڈیولپٹ کنٹری ہے انڈیا میں کئی پاپلر انوینشن کیے گئے جس کے لیے پوری دنیا انڈیا کو جانتی اور مانتی ہے کچھ بہت امپورٹن انوینشنز ہے زیرو آریہ بھٹ نے زیرو کی خوچ 5th century میں کی تھی اور انڈینز ہی پہلے تھے جنہوں نے mathematics میں زیرو کا یوز کیا تھا آج زیرو کا استعمال کمپیوٹر سے لے کر سائنس سبھی ٹیکنالوجیز میں ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں آئیورویز, USB device, board games, wireless communication devices اور یہاں تک کی cataract surgeries کی بھی discovery کی گئی تھی وہی جپان میں کچھ بہت ہی پاپلر ٹیکنالوجیکل انوینشنز کیے گئے تھے جیسے کہ car navigation technology GPS کے technology world میں آلے سے پہلے جپان میں car navigation کیلئے انوینشنز کر دیئے تھے اس کی discovery 1981 میں کی گئے تھی اور اس کا نام electro guy recruiter رکھا گیا تھا اس کے علاوہ جپان میں qr code کا بھی انوینشن ہوا تھا دنیا کی fastest rate the bullet trains بھی جپان نے ہی انوینشن کی تھی نمبر 3 top technology trends of country 2020 کی انڈیا کی کچھ top technological trends تھے era of hyper automation اس technology میں machines کئی ڈاٹا کا استعمال کر کے solutions generate کرتا ہے اس technology کے مدد سے decision making کا process بھی کیا جائے سکتا ہے اس کے علاوہ انڈیا میں enhanced use of AI یعنی کہ artificial intelligence کو improve کرنے کا بھی process چل رہا ہے natural language processing autonomous things اور innovations of data storage technologies یہ بھی 2020 میں انڈیا میں trending technologies تھی وہیں 2020 کے جپان کی کچھ technological trends میں سے ایک ہے IoT یعنی کہ internet of things lamps, coffee machines, watches اور glasses یہ IoT کے کچھ basic examples ہے جو کہ ہماری society اور way of life کو بدل رہی ہے IoT کے power کو جپان بہت تیزی سے بڑھا رہا ہے اس میں healthcare میں بھی اس technology کو introduce کیا ہے اس کے علاوہ 5G, artificial intelligence, robertext اور digital marketing جیسی چیزیں بھی جپان میں trending technologies ہیں نمبر 4, number of IT companies انڈیا میں total 50,000 سے بھی زیادہ information technologies ہیں جس کا main headquarter completely انڈیا-based ہی ہے ان میں top IT companies ہیں TCS یعنی data consultancy service HCL Technologies اور Wipro Limited وہیں 2018 کی ایک statistics کے مطابق جپان میں software industry سے related total 22,000 enterprises ہیں جنہیں company دوارہ legal status دیا گیا ہے ان میں کچھ top companies ہیں Fujitsu, Hitachi, NEC اور NTT Data Corporation نمبر 5, number of employers in technology industry 2020 تک انڈیا کا information technology کا work force قریبا 4.36 million employees کا ہے مہین جپان کی work force کی بات کرے تو 2019 میں software business نے employees کی رانکنگ میں top کیا تھا Special information اور communication technology industry میں جپان کے IT industry میں 891.9,000 employees ہے نمبر 6, various degree required to work in technology انڈیا companies کے hiring managers زیادہ تو ایسے لوگ دھونتے ہیں جن کے پاس information technology میں bachelor's کی ڈگری ہوتی ہے یا پھر bachelor's in technology کے students کو بھی indian companies hire کرتی ہے لیکن technological advancement میں ہر field میں ہوتا ہے اسی لئے کسی بھی ڈگری کے ساتھ آپ صحیح technological field میں کام کر سکتے ہیں وہی جپان میں technology companies میں کام کرنی کیلئے آپ کا university graduate ہونا ضروری ہے ساتھ ہی جس فیل میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کے university کا ایک سبجیکٹ ہو تو اور بھی اچھا رہتا ہے جیسے کہ software developer کی job کے لیے آپ کے پاس software engineering course کے ڈگری ہونی چاہیے تو دوستو ان دونوں technologies میں آپ کو کونسی technology best لگتی ہے یہ ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور پسند نہیں آئے تو ڈسلائک کریں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا جبان سے جو ہے آگے نکل چکا تھا لیکن لیکن یار میکسیمم ٹین ٹین یئرز میں جو ہے وہ انڈیا آگے ضرور نکل جائے گا جیس طرح آپ نے دیکھا یار اب امپلائیز سے دیکھیں کمپنیز سے دیکھیں انڈیا میں جو کمپنیز کام کر رہی ہیں کمپنیز بلکل اور اس کی کتنے جو ہے وہ انپلائیز کام کر رہی ہیں جناب چالیس لاکھ چالیس نہیں فورٹی ٹری لاکھ سکسٹی تھاوزنڈ بلکل کام کر رہے ہیں تو ادھر جو ہے وہ تقریباً نو لاکھ کے راؤنڈ آباون کام کر رہے ہیں جبان میں بہت سی اتنے زیادہ لوگ اگر کام کر رہے ہیں تو وہ انوینشن بھی تو ایسے کریں گے نا یوں ایڈیاز تو وہ لے کے آئیں گے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی ابھی تک ان کی کمپنیز جو ہیں فجیٹسو ہے آئی ٹیچی ہے ان کی جو کمپنیز ہیں وہ ماننا پڑے گا سچ کو ماننا چاہیے کہ وہ تھوڑا اوپر ہیں لیکن جو فیوچر ہے نا وہ انڈیا میں بھی نکل جائے انڈیا کا فیوچر کافی برائیڈ نظر آ رہا ہے کافی برائیڈ نظر آ رہا ہے میں بھی انڈیا جو ہے وہ بالی لے جائے مہران کو صاف کر دے تو ویسے بھی تو ہم سن چکے ہیں کہ 40 20 50 تاک انڈیا کا جو ہے وہ مین جو پروڈیکٹ ہے وہ ہے سپر پاور بننا تو اس لئے آئی ٹی میں تو پہلے سپر پاور بننا پڑے گا ہاں جی اگر ویڈیو پسان دائیں ویڈیو کو لائک کریں روئی ریکشن کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیک ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ